سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا لگتے ہیں یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے اعتبار سے بھی اور باپ کے اعتبار سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتی لگتی ہیں اور یہ امام جعفر صادق کا والدہ کے تبار سے جو نصب ہے وہ آل تشہیو کی مشہور کتاب ہے الاصول و من القافی الاصول و من القافی میں ابو جعفر محمد ابن یقوب القلینی جلد نمبر ایک ابواب تاریخ صفحہ نمبر دو سو تنتالیس پر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا والدہ کے تبار سے نصب بیان کرتے ہیں کہ ان کی والدہ ام فروہ ہیں جو کہ بیٹی ہیں قاسم کی قاسم بیٹے ہیں محمد کی اور محمد بیٹے ابو بکر صدیق کے اور اسی طرح ام فروہ کی والدہ اسمہ ہے اسمہ بیٹی ہیں عبد الرحمان کی اور عبد الرحمان بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے تو ام فروہ ماں کے تبار سے بھی اور باپ کے تبار سے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا لگی پوتی لگی ام فروہ والد ان کے قاسم قاسم کے والد محمد اور محمد بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے ام فروہ کی والدہ اسمہ اسما کے والد ہیں عبد الرحمن اور عبد الرحمن بیٹے ابو بکر صدیق کے تو اس لیے امام سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے مجھے دو مرتبہ جانا ہے یہ تنقیہ المقال فی علم رجال علامہ مامکانی کی کتاب ہے آل تشیعوں کے اسما اور رجال کے بہت بڑے عالم ہیں یہ تنقیہ المقال کی جلد نمبر تین سوا نمبر تہتر پر ام فروا بنت قاسم بن محمد بن عبی بکر کا ترجمہ ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اس روایت کو بھی ذکر کیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ بلہ دنی ابو بکر مراتین ابو بکر نے مجھے دو مرتبہ جانا ہے یعنی ان کی والدہ ام فروا وہ ماں اور باپ دونوں اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی پوتی لگتے تھے اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کا کس قدر عدب اور احترام کرتے تھے کس قدر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت بیان کرتے تھے یہ دیکھیں الہتجاج علامت تبرسی کی الہتجاج جو ان کی کتاب ہے اس کی جلد نمبر دو کے صفحہ نمبر چار سو اناسی پر یہ روایت موجود ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے فرماتے ہیں میں حضرت عمر کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں لیکن ابو بکر حضرت عمر سے افضل ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی کس طریقے سے اقرار فرماتے ہیں یہ نحج البلاغہ کی شرعہ ابن ابی الحدید کی نحج البلاغہ کی شرعہ کرتے ہوئے ابن ابی الحدید نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی حوالے سے اس بات کو بیان کیا ہے جلد نمبر اس کی سولہ صفحہ نمبر دو سو اکتر پر امام جعفر صادق ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ محبت کرتے تھے ان کے ساتھ تولہ رکھتے تھے ویات القبرہ اور ان کی قبر پر جاتے فیسلم علیہما معتسلیمہی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب آقا کائنات علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جا کے درود و سلام پیش کرتے تھے سلام عرض کرتے تھے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی جا کے سلام امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے اور اہل سمنت کی ایک مشہور کتاب ہے تذکرت الحفاظ علامہ زابی کی اس میں تو پہلے جلد کے سفر ملکہ سو چھبیس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ سینا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے ما ارجو من شفاعت علی شیئن الا و انا ارجو من شفاعت ابی بکر مثلہو فرماتے ہیں کہ جس طرح میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مولا کائنات سے شفاعت کا طلبگار اور امید وار ہوں اسی مثل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی شفاعت کا امید وار ہوں لقد ولدنی مرتین کیونکہ ابو بکر صدیق نے مجھے دو مرت بجانا ہے تو یہ کتنا گہرا تعلق ہے اور کتنا ہی مضبوط تعلق کے اہل بیت اطحار آل مردوان کا نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ